نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال لگو سے چوالے سے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہریانہ سرکار لگاتار جو سکول اور کالج کے چھاتر ہیں ان کے لیے نہیں نہیں گوشنائیں کر رہی ہے جو سکول کے چھاتر ہیں انہیں پہلے ہی اگلی کلاسوں میں پرموٹ کیا جا چکا ہے پلس ون اور نائنٹ کے چھاتروں تک کو پرموٹ کر دیا گیا لیکن ٹین اور پلس ٹو کے جن کے اگزام ہیں وہ اگزام ابھی کیونکہ سی بی ایسی اور ہریانہ بوڑ کے ہیں وہ ابھی باقی ہیں اس لیے انہیں ابھی تک پرموٹ نہیں کیا جا سکا ہے اسی کو لے کر جو کرکشیترہ یونیورسٹی کے چھاتر ہیں جو کہ کرنال کے کالجز میں پڑھتے ہیں وہ آج کرنال کے اوپایوک نشاند کماریادف سے ملنے کے لیے پہنچے تھے اپنی بات کہنے کے لیے پہنچے تھے آخر اگر کیا یہ پورا معاملہ ان سے جانتے ہیں ہاں چی سر کیا کچھ بتانا چاہو گے آج آپ یہاں پر آئیتے ڈیس صاحب سے ملنے کے لیے کیا کچھ گیا پن دیا سب سے پہلے تو آپ کے سبھی درسکوں کو ہماری طرف سے نمازکار سر ہم لوگ یہیں کے چھاتر ہیں میرا نام للیت ہے ہم سٹوڈنٹ ایکٹویسٹ ہے سر تو حالی میں جو آپ لوگ جو اریانہ سرکار نے ایک آدیش جاری کیا ہے چھاتروں کے ایتوں کے لیے کہ جو سرکار پرکسٹیر اور سیکنڈ ڈیر کے جو پولی جو کے چھاتر ہے ان کو سرکار بین پرکسہ کے پاس کر رہی ہے اور جو فائنل ڈیر کے چھاتر ہے ان کے ساتھ ان کو پاس نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کو لے کر فائنل ڈیر کے چھاتروں کے اندر گہرہ روز ہے اور یہاں تک کہ ہریانہ گورنمنٹ نے یہ آدیش جاری کیا ہے کہ جو لوگ دوسرے راجوں سے ہریانہ کے ہریانہ کے وشوی ڈال لوگ اندر پڑھتے ہیں ان کو بی بین پرکسہ کے ہریانہ گورنمنٹ پاس کرے گی تو یہ ایک تریقے سے ہریانہ سرکار کی چھاتروں کے ساتھ بیدباؤ والی نیتی کو درساتا ہے اور اس کو لے کر ہریانہ کے سمسٹ کرنال کے چھاتر سنگٹنوں کے اندر اور چھاتر یو آؤ کے اندر گہرہ روز ہے اس کو لے کر ہم اپایوکت موددے کرنال اپایوکت موددے نیشان سنگھ یاد جی کے پاس پہنچے تھے ان کو ہم لوگوں نے گیاپپن دیا اگر مان لو ہم سرکار سے سیدھا ایک سوال کرتے ہیں اگر مان لو آپ لوگ فائنل یر کے چھاتروں کے پرکسہ لے رہے ہو اور کسی کو بائی چانس مان لو کرونا جیسی مہاماری ویسوک سنگٹ کا کہہر پورے ویسو کے اندر آ رہا ہے اور کسی کو یہ ہے مہاماری لگ جاتی ہے تو کیا سرکار چھاتروں کو کوئی ریفنڈ یا سائتہ پردان کرے گی سرکار ویسے ہی سرکار ویسے ہی ناکام ہو رہی ہے یہ طریقے سے اس کو روکنے کے لیے دیش کے اندر تو ہمارا سرکار سے مارمی کپیل یہی ہے کہ بھی چھاتروں کے ساتھ یہ دوری نیتی نہ اپنائی جائے سبھی چھاتروں کے ساتھ ایک ساتھ والی نیتی اپنائی جائے سب کے ساتھ سمانت ویوار کیا جائے اور سب کو مان سمان دے کر سرکار سبھی چھاتروں کو final year ہو یا وہ first year ہو چاہے وہ second year ہو سبھی چھاتروں کو بینہ پرکسہ لیے پرموٹ کیا جائے یہی ہماری سرکار سے مارمی کپیل ہے اگر مان لو سرکار یہ پرموٹ کرتی ہے تو intermedia first year اور second year کے چھاتروں کو بھی سرکار نے بینہ پرکسہ لیے پرموٹ کیا اب نہ تو final year والوں کے نا تو degree کے اندر لگتے ہیں نہ کسی بھی ستیتی میں ان کے انکھ نہیں لگتے جب first year والوں کے انکھ لگتے ہیں اور second year والوں کے جب سب ایک سمان ہے تو سب کو ایک ہی نیتی سے دیکھنا چاہے سرکار کو اور سرکار کو سبھی چھاتروں کو بینہ پرکسہ لیے پرموٹ کرنا چاہے یہ ہی ہم لوگوں کی ہم لوگوں نے آج اپایوکت مودھے کرنال کو گیا پنس اوپا ہے ڈی سی ایم صاحب کے نام اسی کے لیے ہم لوگ یہاں پوچھے تھے اور آپ کے چینل کے مادیم سے یہ ہم ڈی سی ایم صاحب تک ہی آواز پوچھانا چاہتے ہیں میں لالیت گھیلو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ کرنال گھرو نانک خالصہ پولیس آپ کیا بتانا چاہیں گے اس طرح کی نیتی ہونی چاہیے بھی یہ کیا بھیدباب ہوا کہ باہر والوں کو تو اکثر سننائے میں تو یہ آتا ہے کہ گھر والوں کو کر دیا باہر والوں کو نہیں کیا یہاں پتہ لگ رہا ہے باہر والوں کو کر دیا گھر والوں کو نہیں کیا دیکھئے نمشکار سبی کو میں انہت پرتاب سنگھ گرنانک خالصہ کولیسے پریزیڈنٹ ہوں تو یہ سرکار کی دوری نیتی ہے ہے اس کے لیے ہم نے آج ڈی سی صاحب کو گیاپن دیا ہے اگر وہ ہماری بات کو دھیان میں لیں اور سرکار سے ہماری مانگ آگے لے کر جائیں جس سے جھاٹروں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے مانگ کی ہے وہ ممانی جائیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر یہ سرکار کا ایک تگل کی فرمان ہے اگر یہ تگل کی فرمان سرکار واپس نہیں لیتی ہے تو ہریانہ کے سمس چاتر سنگھٹنوں کے اندر ایک گھہرا روز ہے اور یہ ہے روز اگر سرکار نے انہیں واپس نہیں لیا تو یہ ہے روز سڑکوں پر دیکھنے کو ملے گا سرکار کو اور اس کی جمعے وار صرف اور صرف گورنمنٹ ہوگی کیونکہ چھاتر ایک ایسی سکتی ہے جو بڑھانا بھی جانتا ہے اور جو گرانا بھی جانتا ہے تو یہ چھاتروں کے ساتھ دھوری نیتی سرکار نہ اپنائے اور اس تگل کی فرمان کو یہ تانہ سائی نیتی کو واپس لے اور خاص کر ساتر سنگھٹن اس اس نیرنے کو خاص کر لاغو نہیں ہونے دے گا ہر سطر پر ہم لوگ اس کی ہو تو سب کے لیے ہو سر بلکل ہو سب گورنمنٹ کی نظر میں گورنمنٹ سب کی ہے سر کسی فائنل یئر کے چھاتروں کی نہیں ہے کسی فرسٹ یئر کے چھاتروں کی نہیں ہے کسی سیکنڈ یئر کے چھاتروں کی نہیں ہے سب کے لیے سرکار کا جو رویہ ہونا چاہیے لوگ تنتری کے اندر وہ سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے تو یہ ایک طریقے سے سویدھان کے آرٹیکل چودہ کا بھی لنگن ہے سویدھان کے آرٹیکل چودہ میں سمانتہ کا بیوار جو دکھایا گیا ہے اس کا لنگن سرے عام سرکار اس نیتی کے تیت درساری ہے تو ہماری سرکار سے بار 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 ہمارے ماننی مکھے منتری مہددے سے اپیل ہے کہ بھئی ہم کرنال کے سمشت چھاتر سنگھٹن کے سٹوڈنٹ لیڈر مارمک اپیل کرتے ہیں کہ اس نیرنے کو واپس لے ہر ستر پر اور واپس لے کر سبھی چھاتروں کو بینہ پرکسہ کے پرموٹ کیا جائے کیونکہ آپ لوگ بھلی باتی جانتے ہیں کہ بھی دیش کے دنیا پوری دنیا کے اندر ایک اتنا بڑا کرونا جیسا سنگکٹ کہہر آ رہا ہے تو اس کی جمعے وار سرکار ہوگی اگر چھاتروں کے ساتھ اگر کوئی عجیب اور عجیب و گریب لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے جن ہریانہ کے لوگوں نے یہ سرکار بنائی ہے وہ ہریانہ کے لوگ پیپر دیں گے جو باہر سے آ کر یہاں پر رہ رہے ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ کو پرموٹ کر دیا جائے گا یہ ان کا آروپ ہے آخر یہ کس طرح کی نیتی ہے کیسے یہ صلاحکار ہیں کون لوگ ہیں ان کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن سوال اپنی جگہ ضرور صحیح بھی لگ رہا ہے کہ اگر کرنا ہے تو سب کے لیے کیجئے نہیں کرنا تو کسی کے لیے مت کیجئے یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہریانہ کے لوگ ہیں ان کے لیے نیتی کچھ اور ہے باہر کے لوگوں کے لیے نیتی اور ہے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ ہریانہ کے لوگ تھے انہیں تو دیکھو یہ چیز کا لام مل گیا ہم باہر سے آئے تھے ہمیں نہیں ملا یہاں پر ایک نئی اور عجیب بات سننے کو مل رہی ہے کہ جو باہر کے چھات رہے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ سبھی ککشاؤں میں یعنی فرسٹ یار ہو سیکنڈ یار ہو یا فائنل یار ہو انہیں پر موٹ کر دیا جائے لیکن جو ہریانہ کے لوگ ہیں انہیں پر موٹ نہیں کیا جائے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیں کہ اس نیتی کے بارے میں آپ کا کم سے کم کیا کہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایوینٹ 24 میں ہوں کرنال کے لگو سچوالے سے اپنے سہوگی لکش ورما کے ساتھ آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنی آوات چل جلاتی گرمی میں گھر کو بنا دے شملہ جیس تک کھول کھول 60 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی روم کو کرے چل ایمسٹر کا ڈاکٹر اے سی ورلڈز لیڈنگ براند جو ہے آئی ایم اے ڈاکٹر دوارا پرمانت پی ایم ٹو پوائنٹ پائی فلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچھروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں ایمسٹر کا ڈاکٹر اے سی لائیں اور بیماریوں کو دھگائیں